جو بائیڈن اس وقت سعودی ریبیا میں ہیں اس سے پہلے وہ اسرائیل گئے جب اسرائیل کا دورہ کیا تو اس وقت یہ خبر مشہور تھی کہ اسرائیل سے جب وہ سعودی ریبیا جائیں گے تو بنیادی طور پہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ سعودی ریبیا کو کہا جائے کہ آپ اسرائیل کو ریکنائز کریں اور اپنے تعلقات بڑھائیں سعودی ریبیا نے پہلے ہی پریزنٹ جو بائیڈن کے پہنچنے سے پہلے اپنی ائر سپیس تو ہے وہ سب کے لیے کھول دی جو ریسٹرکشنز کسی ملک پہ تھیں خاص طور پہ اسرائیل وہ ختم ہو گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل کے فلائٹس وہ سعودی ریبیا کے اوپر سے گزر سکتی ہیں اور بنیادی میرا خیال ہے اس کا مقصد بھی اس ائر سپیس کو کھولنے کا یہی تھا کہ اسرائیل کو یہ سہولت دے دی جائے لہذا پریزنٹ جو بائیڈن کی فلائٹ پہلی فلائٹ تھی پہلا جہاز تھا جو کہ اس ائر سپیس کی فسیلیٹی کو یوز کر کے سعودی ریبیا کے شہر جدہ پہنچا ہے فرائیڈے کو جمعہ کے دن سعودی ریبیا پہنچے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو تھے ان سے ان کی میٹنگ ہوئی کنگ سلمان سے ہوئی اور پھر اس کے بعد ہوئی میٹنگ ان کی پرنس سلمان سے محمد بن سلمان سے یہ اس لیے بڑا بڑی اہم ہے چیز یہ یہ کہہ لیجئے کہ ایک قابل غور ہے یہ دورہ اس لحاظ سے کہ جو بائیڈن کی سوچ سعودی ریبیا کے بارے میں بڑی مختلف تھی اب دیکھنا ہوگا کہ ازائم کیا ہے مختلف کیوں تھی ایک تو یمن کے ساتھ جنگ تھی اور اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا جو بائیڈن نے کہ ہیومن رائٹس کی لارڈ سکیل وائیڈیشنز کی ہیں سعودی ریبیا نے اور میں اس کو ایک اچھوت حکومت بنا کے رکھتوں گا یعنی کوئی ان سے ملنا بات کرنا نہیں چاہے گا کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کی وائیڈیشن بہت کرتے ہیں سعودی ریبیا کے ساتھ جو ویپن سپلائی کرنے کے ان کی ایگریمنٹس وغیرہ تھے انہوں نے کہا جی میں مزید ہتھیار ان کو نہیں دوں گا جمال خوشوگی کا مرڈر ہوا انکرامے وہاں پہ سعودی امبیسی کے اندر اور امریکن انٹیلیجنس نے جو انویسٹیگیشن کی اس کے تحت تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ قتل شہزادہ محمد بن سلمان کے کہنے پہ وہاں ان کے آرڈرز پہ ہوا لہٰذا امریکہ کی نظر میں محمد بن سلمان ایک قاتل تھا اور جو بائیڈن نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس معاملے میں سعودی اریبیہ کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھائیں گے اور غالباً شہزادہ محمد بن سلمان کو اس کا مجرم کر دانیں گے اس کے ساتھ سعودی اریبیہ کے بارے میں ان کی قرائے بہت اچھی نہیں تھی چنانچہ اپنے الیکشن کی جو کیمپین انہوں نے چلائی اس میں بھی انہوں نے خاص طور پر ہیومن رائٹ یا ابیوزز جو ہیں ان کا ذکر کیا اور پھر یہ ہے کہ جب یہ جب انہوں نے الیکشن جیت لیا اور حکومت بنا لی اس میں آ گئے تو پھر ان کو یہ 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 جو وہ خشوگی کے قتل والا قصہ تھا وہ جب ان کو بتایا گیا تو پھر اس کے بعد ان کا رویہ اور بھی سخت ہو گیا ہے سنانچہ اس اسنا میں پرنس محمد بن سلمان بھی تھوڑا اکھڑے رہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ جب یوکرین کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد جو بائیڈن نے ٹیلی فون کال کی تھی اور محمد بن سلمان نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اب یہاں پہ محمد بن سلمان کا کہنا یہی تھا کہ امریکہ ہمارے اوپر یا یہ محمد بن سلمان کے اوپر خشوگی کے قتل کا الزام آہ زبردستی لگا رہا ہے اور سعودی ریبیا نے بھرپور طریقے سے اس کا انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ ایک روگ آہ ٹیم تھی یا روگ الیمنٹ تھا جنہوں نے کہ خشوگی کو قتل کیا اور محمد بن سلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں اب چیز یہ ہے کہ جہاں تک تعلق تھا جو بائیڈن کا وہ جو کچھ انہوں نے پرانا کہا ہوا تھا پہلے وہ تو ساری چیزیں ہوا ہو گئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات بہت سارے بدل گئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ میں امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح روس کو ناکام بنائے اس میں اور رشیا کو برباد کر دے ایک نامی کلی ہے وہ لیکن اسی کام کے دوران ہوا یہ کہ تیل کی ترسیل بغیرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی بند ہوئی کیونکہ روس بہت بڑا ایک ایکسپورٹر ہے تیل کا تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمتیں اتنی بڑ گئیں اور خاص طور میں امریکہ میں بھی جب بڑی تو امریکن پبلک بڑی پریشان ہوئی کیونکہ تیل جو ہے وہ کئی گناہ مہنگا ہو گیا پیکٹرل ڈیزل نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ میں بھی عوام کی جیب پہ بہت بڑا بوچ پڑا اور جو بائیڈن کے اوپر بڑی تنقید ہوئی اس پہ اب اگر تیل کی قیمت انٹرنیشنل پرائیسز جو ہیں وہ کسی طرح جو بائیڈن اپنے کام کر کے محنت کر کے اس کو کم کروا لیتے ہیں تو اس سے لازمان اس کے اپنے ملک میں بھی پوزیشن بہتر ہوگی اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آگے جو مٹم الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ان کی پارٹی کو فائدہ ہوگا بار صورت اس میں سب سے امپورٹن چیز یہی تھی کہ جو بائیڈن سعودی عربیہ کو کسی طرح رازی کرے اور سعودی عربیہ چونکہ ایک انفرنشل ملک ہے اوپیک کے نکتہ نگاہ سے تو یہ اوپیک کنٹریز کو بھی ایک میسیج دیا جائے کہ آپ تیل کی پروڈکشن بڑھا دیں اب زیادہ سے زیادہ تیل مارکٹ میں لے کے آئیں جس سے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی کمی نہ رہے اور قیمتیں نیچے چری جائیں قیمتیں گر جائیں اس معاملے میں سعودی عربیہ نے کوئی خاص وعدہ نہیں کیا لیکن انہوں نے کچھ اندیا دیا ہے کہ وہ اس کی ترسیل میں کچھ تیزی لائیں گے سو کس حد تک تیزی لاتے ہیں کیا واقعی لے کے آتے ہیں یا نہیں دوسری طرف یہ بھی ہمیں پتہ چلتا رہا ہے کس حد تک یہ درست ہے خبریں موجود ہیں کہ چونکہ رشیہ نے تھرٹی پسنٹ لیس پہ تیل بیچنا شروع کیا یعنی تیس پیسد جو ہے وہ جو وہ ریبیٹ دے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اپنی تیل کے اوپر وہ بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہے گر انٹرنیشنل مارکٹ کو اس کو کمپیر کیا جائے تو انٹرنیشنل مارکٹ کی پرائسز سے کہیں کم پرائسز ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ بھارت تباہ کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے بہت زیادہ تیل وہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ تیل لے لے کے تو اس کو ریفائن کر کے آگے یورپ کو بیچ رہے ہیں سعودی ریبیا کے بارے میں بھی یہ سنا گیا ہے کہ وہ بھی رشن تیل انہوں نے بھی خریدا وہ خرید رہے ہیں اور پھر اس کو اس پہ کمائی کر کے یا اس کے اوپر اپنا ریٹ بڑھا کے تو وہ دنیا میں دائے بائے بیچ رہے ہیں کس حد تک یہ بات درست ہے نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کی خبریں موجود ہیں کیونکہ رشن اپنا تیل زیادہ سے زیادہ مختلف ملکوں کو بیچنا چاہتا ہے تاکہ جو اکنومک بائیکارٹ کیا ہوا ہے امریکہ نے اس کو وہ ناکام بنا سکے اب بائیڈن کی جو اس اس رشن قصے کی وجہ سے بائیڈن صاحب کی جو پھوبھاں تھی وہ ختم ہوئی نکل گئی اور جو وہ اکڑ تھی کہ جی میں اس کو سعودی ریبیا کو سبق سے کھاؤں گا وہ ختم ہو گئی اور آج وہ سعودی ریبیا کے پاس پہنچے ہوئے ہیں سعودی ریبیا کی ایک آپ کہہ رہی جئے کہ ایک بڑی حیثیت تھی جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے کیونکہ ڈالر کو آئل پرچیزز سے ریلیٹ کر کے تو امریکہ نے بہت اپنے آپ کو مصبوط کیا اس کی کرنسی جو اتنی آج مصبوط تھا وہ اسی وجہ سے تھی کہ تیل کا سارا کاروبار جو ہے وہ اپیگ نے تیہ کر لیا سعودی ریبیا نے تیہ کر لیا کہ ڈالر میں ہوگا سو یہ ان کی ان کا ایک اتحاد چلا آ رہا تھا جو کہ آپ کہہ لیجیے کہ ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ تھی امریکہ کی اور سعودی ریبیا کی جو کہ کئی دھائیوں سے چلی آ رہی تھی اور اس میں امریکہ کے امام پہ امریکہ کے کہنے کے اوپر سعودی ریبیا پہلے تیل کی ترسیل کم اور زیادہ کرتا رہا جس سے کہ انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے وہ کنٹرول میں رہی اس کے ساتھ سعودی ریبیا بہت بڑا خرید دار تھا امریکن ویپنز کا اس میں بھی امریکہ کو خاصی ان کی خرید داری کے وجہ سے آمدن تھی اب امریکہ چونکہ قیمتیں نیچے لانا چاہ رہا ہے اور ان ممالک کو اس سے فائدہ ہے کہ قیمتیں اگر تیل کی اوپر ہیں تو ان کی انکم ان کی کا آمدن زیادہ ہے اور یہ بڑا ان کے لیے ایک بڑا ضروری ہے کہ یہ یعنی ان کی سٹرٹیجی یہی ہے کہ اس وقت زیادہ زیادہ پیسے کمائے جائیں سعودی ریبیا اور اوپیک کنٹریز کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو سال جب یہ کرونا کی وبا پھیلی رہی پوری دنیا میں تو اس سے آپ نے دیکھا کہ ائر ٹریول ختم ہو گیا ملکوں میں مختلف ملکوں میں ٹرانسپورٹ پہ لوگوں نے سفر کرنا بند کر دیا اور تیل کی کنزمشن بہت حد تک کم ہو گئی تھی نتیجہ یہ ہے کہ وہ دو سال تھے جہاں پہ سعودی ریبیا نے یا اوپیک کے باقی ملکوں نے بہت کم کمائی کی اور اب یہ اس کی قصر نکالنا چاہتے تھے جو کہ یوکرین میں جنگ نے ان کو ایک اور موقع مہیا کر دیا بار صورت یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے یہ اپنا فیس سیونگ کے لیے جو بائیڈن نے بتایا کہ میں نے محمد بن سلمان سے جب گفتگو کی تو میں نے ان سے جمال خوشوگی کا قصہ بھی کھڑا کیا تو یہ انہوں نے کہا کہ جو بھی جمال خوشوگی کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی ہمارے لیے بڑا تکلیف تھے اور بڑا غصے کا باعث ہے ہم اس کو نہیں چاہتے کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہماری رسپانس ہوئے وہ بڑی سخت ہوگی جو بائیڈن کہتے ہیں کہ میں محمد بن سلمان کو یہ واضح کر دیا اب یہ یہ کہنا اتنا کوئی معنی نہیں رکھتا خاص جو خوشوگی کا اپنا کیس تھا لہذا ٹرکی میں جو خوشوگی کی فینسی جو اس کی منگیتر ہے اس نے بھی ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ جو بائیڈن جو ہے اس سے پوچھا جائے کہ تم کہتے تھے کہ میں اکاؤنٹیبلیٹی کروں گا اس کی محمد بن سلمان کی تو یہ جو تم نے کیا ہے کیا یہ ایک قتل کے معاملے میں یہ اکاؤنٹیبلیٹی ہے تیری اور پھر اس نے کہا کہ جو آئندہ محمد بن سلمان کی آتھوں جو لوگ مارے جائیں کہ قتل ہوں گے اسی طرح ان کا خون تمہارے ہاتھوں پہ ہوگا بار صورت کہنے کی بات یہ ہے کہ جمعہ خوشوگی والے قصے میں جتنا بھی وہ پھنکارتا رہا جو بائیڈن وہ آج ختم ہو گئی بات یعنی وہ قصہ گول ہو گیا اس کے علاوہ سعودی ریبین ان سے طے کیا کہ ان کے جزیروں پہ جو ایک جزیرے پہ پیس کیپرز رکھے ہوئے ہیں جس میں امریکن فوجی بھی موجود ہیں تو ان کو وہاں سے یہ ایجپچن اور سعودی ریبین کوسٹ پہ یہ ہیں رکھے ہوئے انہوں نے پیس کیپرز وغیرہ تو اس کا انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ فوراں ہٹائے جائیں اس کے علاوہ جو بائیڈن نے ان سے موبائل ٹکنالوجی میں تعاون کی پیش کش کی جو میرا خیال آگے بڑھے گا تعاون جو پہلے جو بائیڈن کہتے تھے کہ جی سعودی ریبین کے ساتھ اس کو اس کو مچھوت بنا کے رکھتے ہیں تو اب ان کے ساتھ تعاون کے چکر میں ہیں سو انہوں نے آہ کافی زیادہ اس میں فائیو جی اور فائیو سکس فائیو جی اور سکس جی ان پہ تعاون کی انہوں نے آہ اگری کیا ہے کہ سعودی ریبین کے ساتھ اس پہ تعاون کریں گے لیکن سعودی ریبین جو ہے وہ آہ چاہتا ہے کہ جو جو اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی پالیسی میں بہت زیادہ کوئی ایڈوانسمنٹ نظر نہیں آئی گو کہ جو سعودی ریبین کے اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اس وقت ہیں وہ آفیشلی تو کوئی ایسی ریکنیشن وغیرہ نہیں کی ہوئی لیکن اسرائیل کے ساتھ تعاون موجود ہے ٹیکنالوجی کی فرم اسرائیلی کی اسرائیلی ٹیکنالوجی فرم جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اسرائیلی جو ہیں وہ سعودی ریبین کے دورے پہ بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ بزنس بزنسمنٹو بزنسمن یا بزنس کمپنی جو ہیں وہ آپس میں تعاون کر رہی ہیں اور ان کا پیپل ٹو پیپل یہ کانٹیکٹ بھی موجود ہے بزنس بھی ہو رہا ہے اس سے ڈیفینٹلی آپ یوں کہہ لیجئے کہ سرکاری سرپرستی میں ایک پرائیوٹ ریلیشنشپ جو ہے وہ موجود ہے جس کا کہ فائدہ بارشورت اسرائیل لے رہا ہے پلس فلسطینی جو ہیں وہ اس بات پہ بڑے نالا ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سعودی عرب بغیرہ اسرائیلیوں کو اتنا ریکنگیشن دیتے ہیں یا ان کے ساتھ اجارت کرتے ہیں اس طرح تو اسرائیلیوں کے حوصلے بڑھتے ہیں ان پہ وہ تھوڑا بہت جو چیک تھا وہ بھی ختم ہوتا ہے اور اس طرح وہ فلسطینیوں کے اوپر زیادہ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑی سختی کرتے ہیں قتل و قارت کرتے ہیں لہٰذا یہ ایک علمیہ ہے اور لگتا یہی ہے کہ سعودی عربیہ یہ جہاں تک محمد بن سلمان کا تعلق ہے ان کے دور میں یا ان کے زیر اثر یا رسائیہ یہ ملک جو ہے یہ بالاخر اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور فلسطین کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ سعودی عربیہ کی اجازت سے ہی اس کے رضا مندی سے بہرین نے اور یونائٹڈ ارب ایمیریٹ یوئی نے اسرائیل کو تسلیم کی اور سفارت کے تعلقات قائم کی ہے وہ دونوں بغیر سعودی عربیہ کی مرجی کے نہیں کر سکتے تھے اب سعودی عربیہ بہت سارا تعاون جو اسرائیل سے کر رہا ہے وہ یوئی کے ثروع کر رہا ہے یونائٹڈ ارب ایمیریٹ اور بہرین کے ذریعے یہ سارا معاملات چل رہے ہیں اور دوسری لفظوں میں انڈائریکٹ ریکنیشن جو ہے وہ اسرائیل کی موجود ہے اور یہ سارا آپ کہہ لیجئے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں وہاں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ بڑا قین تھا کہ اسرائیل کی ریکنیشن ادھر ہو جائے بار صورت مکمل طور پہ تو کیا نتائج نکلتے ہیں یہ وقت بتائے گا لیکن اس ٹیج کے اوپر یہ ضرور نظر آتا ہے کہ سعودی ایریبیا اور امریکہ پہلے کی طرح پھر کچھ نہ کچھ اپنے تعلقات کو بہتر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کریں گے اور جو ائر سپیس کھولی ہے اس کے ذریعے اسرائیل بھرپور فائدہ اٹھائے گا آج کے لیے اتنا ہی آف آج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات